بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر خواتنزاد بابل عراق کا ایک شہر ہے یہ شہر تاریخ کے ایک حصے میں بابلی سلطنت کا صدر مقام ہوتا تھا یہ سلطنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک قائم رہی پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں بخت نصر اس سلطنت کا بادشاہ تھا بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا پورا اسرائیل توا کیا یہودیوں کی متبرک ترین عبادت کا حیکل سلیمانی گرائے یہودیوں کو گرفتار کیا غلام بنایا اور انہیں بابل لے آیا بابل میں بخت نصر نے شہر کے باہر یہودی غلاموں کی ایک کچھی بستی آباد کی اس بستی کا نام تل عبیب تھا یہودی پچاس برس تک اس کچھی بستی میں قید رہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانی خلافت کمزور ہوئی فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آیا برطانیہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فلسطین اور اسرائیل دو ریاستیں منائیں اور اس کے بعد دنیا بر کے یہودیوں کو اسرائیل آنے اور نئے شہر آباد کرنے کی دعوت دی تو یہودیوں نے بابل کے دور کی یا تازہ کرنے کے لیے فلسطین میں تل عبیب کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کر لیا یہ شہر دسمبر 1949 سکھ اسرائیل کا دارالحکومت رہا اسرائیل نے پانچ دسمبر 1949 کو یورو شلم کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تل عبیب آج بھی قائم ہے یہ اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر یہودیوں کی غلامی کی یادکار ہے آپ اگر دنیا کا نقشہ اپنے سامنے بچھائیں اور اس نقشے میں اسرائیل کو تلاش کریں تو یہ آپ کو شام اردن لیبنان اور مصر کے انتہائی اوپر والے حصے میں چھوٹے سے چاکو کی طرح نظر آئے گا یہ چھوٹا سا ملک ہے اس کی لمبائی صرف چار سو بیس کلومیٹر اور چوڑائی دس سے ڈیر سو کلومیٹر ہے اس وقت اس ملک کی آبادی صرف اکیاسی لاکھ چونتیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے اس اکیاسی لاکھ لوگوں میں اکسٹھ لاکھ یہودی ہیں جبکہ باقی آبادی مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل ہے اسرائیل چار اسلامی ملکوں کی چھینی ہوئی زمینوں پر قائم کیا گیا اسرائیل نے پانچ یون نائنٹین سکسٹی سیون کو شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اردن کا مغربی کنارہ بھی انیس سو اٹھ سٹھ میں اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور اسرائیل نے نائنٹین سکسٹی سیون ہی میں مصر کے علاقے غزہ پر بھی قبضہ کر لیا آپ اگر نقشے میں اسرائیل کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اسرائیل کے گفت بارہ بڑے اسلامی ملک دکھائی دیں گے یہ ملک شام، عراق، لبنان، اردن، مصر، سعودی عرب، بحرین، قطر، یوہی، ایران، ترکی اور سودان ہیں یہ ملک آبادی وسائل، طاقت اور رقبے میں اسرائیل سے پانچ سو گناہ بڑے ہیں اسرائیل نے انیس سو اٹھالیس سے آج تک ان مسلمان ملکوں سے پانچ بڑی جنگیں لڑی اور یہ ہر جنگ کے بعد کسی نے کسی اسلامی ملک کی کسی نے کسی جگہ پر قابض ہو گیا اور یہ طاقتور ترین بارہ اسلامی ملک اور اٹھانون ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا اس چھوٹے سے ملک سے اپنے علاقے نہ چھوڑا سکی تازہ ترین تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جب اس شام مصر اور اردن اسرائیل کے ساتھ اندائی افسوسناک معاہدے کر لیے جن کے علاقوں پر اسرائیل برائے راست قابض ہے ان اسلامی ریاستوں کے والے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے عوام اگر اسرائیل کے سرحد پر کھڑے ہو کر اس کی طرف صرف تھوک دیں تو پورا اسرائیل اس تھوک میں ٹوپ جائے گا صرف مصر کی ملٹری پیرا ملٹری اور پولیس کی تعداد اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود فلسطینی باسٹ برسوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے چوتھی نسل کیمپوں اور کھلے آسمان تلے آنکھیں کھول رہی ہے اور عالم اسلام خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے ہم لوگ صرف سوشل میڈیا پر سلطان صلاح الدین یوبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ علمیہ ملاحظہ کیجئے کہ اسرائیل کے گرد آباد بارہ اسلامی ممالک یہودی مسلمات کی دنیا کی تیسری بڑی منڈی ہیں اور ممالک فلسطینی زخمیوں تک کو کوکاکولا بھجواتے ہیں اسرائیل نے دو ہفتے میں فلسطین کے چھ سو آٹھ مسلمانوں کو شہید کر دیا ان شہدہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں لیکن پورے عالم اسلام کے کانوں پر جہوں تک نہیں رہی رہی یہ اپنی اپنی سہریوں اور افطار ڈینرز میں بشروف ہیں اوائی سی خاموش ہے عرب لیگ حماس کو صلاح کرنے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ اسلامتی کانسل نے مضامتی قراردار تک پاس کرنے سے انکار کر دیا ہے صدر اوبامہ میں چھ سو لاشوں کے بعد فلسطینیوں سے ہزارے ہمدردی کی وجہ اسرائیلی صدر کو فون کرتے ہیں اور ان سے 27 یہودی فوجیوں کی حلاقت پر تازیت کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اور یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا؟ یہ ہمارے بالخصوص ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک مسلم امہ اپنے حقوق کے لئے کھڑی نہیں ہوتی جب تک حکمران ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر غریب اور نادار مسلمانوں کے لئے نہیں سوچتے اور یہ شاید ہماری زندگیوں میں ممکن نہ ہو سکے کیونکہ یہودی پچیس سو سال پرانے تال عبیب کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہم میں تازہ لاشن تک اٹھانے کی حمد نہیں وہ ماضی کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں تو رمضان میں بھی بچوں کے گلوں سے ٹپکتا ہوا لہو نظر نہیں آ رہا چنانچہ انجام سامنے وہاں دیوار پر سامنے لکھا ہوا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ریاست کی حیثیت سے اور عام مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اور آپ کو اگر کوئی ضروری کام نہیں آپ نے اگر فالودہ یا آئس کریم کھانے کے لئے نہیں جانا تو آپ فلسطینی مسلمانوں کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا